لاہور کے مقامی ہوتل میں ایرانی کلچرل سینٹر اور لاہور کالج فور وومن یونیورسٹی کے بہامی تعاون سے فارسی کے معروف شاعر اور فلسفی فردوسی توسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی گورنر پنجاب رفیق رجوانہ تھے جبکہ ہائر ایڈوکیشن کے صوبائی وزیر رضا علی گلانی اور ایرانی کاؤنسل جنرل آقائے بنی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی کانفرنس میں طلبہ کی جانب سے بلوچی رنگ، سندھی، پنجابی اور کے پی کے گیتوں اور رقص نے تقریب کو چارچان لگا دیئے تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ایران نے ہمیشہ دوستی کا حق ادا کیا ہے ہمیں مشاہیر کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ ان کے اقوال پر عمل درامت کرنا بھی لازمی ہے سید رضا علی گلانی کا کہنا تھا کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود بے مثال ترقی کی جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو عالمی تنہائی بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتا ایران کو ایک بہترین قوم سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین قوم کے لوگ ہیں بہترین قوم ہیں کیونکہ میں نے ان کو 85 سے آنورز میں ان کے پاس جاتا رہا عالمی کانفرنس میں جامعہ کے شعبہ فارسی کی طلبات اور اسادزہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمرامین علی حسن کے ساتھ حافظ عصیف احمد اوان سٹی 42